بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں واؤ نیو اپڈیٹ ٹی وی میں ایک بہت اہم خبر ہے غور سے سنیے گا جتنے بھی میرے بھائی دبائی میں کام کرنے کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں خاص طور پر جتنے بھی کام کرنے کے چاہے آپ فور مین کے عوضے پہ گئے ہیں لیڈ مین کے گئے ہیں سپروائزر کے گئے ہیں یا پروجیکٹ منجر کے گئے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کام کی سلسلے سے دبائی گئے ہوئے ہو انڈیا پاکستان بنگلہ دش فلپین کسے بھی ملک سے گئے ہوئے ہو تو دبائی میں یہ آپ لوگوں نے کام ہرگز نہیں کرنا ورنہ آپ لوگوں کو فوراں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یہ بہت بڑا معاملہ بن چکا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کون سا کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے اپنے دوستوں سے وہ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو آپ لوگوں نے لازمی دبانا ہے اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لائک سے آپ لوگوں کا پیار نظر آتا ہے اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے نئی سے نئی ویڈیوز بنانے کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو کل دو ورکرز جا رہے تھے دو ورکرز جا رہے تھے تو اللہ جانتا ہے ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اچانک سے اس کا ہاتھ جو ہے وہ ورکرز کا ایک لیڈیز کو لگ گیا میں نہیں جانتا کہ اس نے اچانک آ خود لگایا یا جانبوچ کے لگایا جیسے بھی لگایا لیکن اس لیڈیز نے فوراں پولیس کو کال کری ہے پولیس آئی ہے اور ان دونوں لڑکوں کو وہ پکڑ کے لے گئی ہے اور ان کو تیس تیس ہزار درم کا جرمانہ کیا ہے اور وہ بول رہے ہیں کہ ان کو ڈپورٹ بھی کیا جائے گا یہ سب سے بڑی نیوز ہے اگر آپ کام کے سلسلے میں گئے ہو تو دیکھو چھوٹی سی غلطی تھی کتنی چھوٹی سی ممولی سی بات تھی اگر آپ لوگ ایک سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ کنٹرول میں رکھ لیتے ساری زندگی وہاں سے پیسہ بھی کماتے اب کیا کروگے تیس ہزار ایک تو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا دوسرا وہاں سے ڈپورٹ کیا جائے گا اور جو بیزتی ہوگی وہ الگ سے ہوگی اسی لیے جب بھی کئی بھی جاؤ کام کے سلسلے میں اپنے ہاتھ واتھ کو کنٹرول میں رکھنا ہے کیونکہ ہر ملک کے اپنے رولز ہیں اور دبائی کے اپنے ہیں ٹھیک ہے اب ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ